موسیقی ان سے ہم آپ کی باتشید ضرور کروائیں گے اور جو ان کے ایم ہیں جو ان کے مقاصد ہیں وہ آپ تک ضرور پنچائیں گے اس وقت سب جانتے ہیں سپین میں کہ چودی عبد رحمان رانجہ صاحب ایک ما شاء اللہ بہت اچھے ٹاپ کے بزنس مین ہے اور حالی میں انہوں نے منڈی بہاو دین میں الاسر مال آف منڈی کے نام پہ ایک مال جو ہے وہ یہاں پہ بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کب تیار ہوگا ان کی یہ سوچ کب بنی کہ ان کو یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور اس لیول کا جو بزنس ہے وہ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہاں منڈی بہاو دین کے لوگوں کے لیے یہ مال جو ہے وہ کتنا اثر کر سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ جو بزنس میں لوگ ہیں ان کے لیے کیا دلچسپی ہے ان کے لیے کیا فوائد ہیں وہ یہاں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں چودی عبد الرحمان رنجا صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم رنجا صاحب سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اسپین میں آپ کا ایک بزنس اچھے لیول کا ایک بزنس ہے تو آپ نے یہ کیوں سوچا کب سوچا کہ آپ کو یہ سارے چیزیں جو پاکستان میں کس لیول کی مطلب اتنی بڑی انویسمنٹ ہے وہ یہاں پہ کریں کیسے خیال ہے آپ کو بسم اللہ الرحمان الرحیم ہم جتنے یورپ میں رہتے ہیں سب کا ایک خواب ہتا ہے کہ جب ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم اپنے گھر کو رینویٹ کریں تو اس سلسلے میں گھر تو ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے وہ تو ہم نے کب کر رینویٹ کر لیا تھا تو پھر سارے دوست جو اس میں انویسٹر ہیں وہ موسٹلی یورپین ہیں تو سب نے مل کے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہوم سیٹی کو رینویٹ کریں تو اس مقصد کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ہم نے منڈی بہودین کو سیلیکٹ کیا کہ منڈی بہودین کیونکہ ہمارا ہوم ٹون ہے تو اس کو ہم رینویٹ کریں اس سلسلے میں پھر ہمارے اب اس دنیا میں نہیں رہے ہمارے بہت ہی محترم شفیق ہمارے بزرگ حج یارف صاحب تھے جن کا یہ خواب تھا کہ ہم منڈی بہودین میں کوئی ایسی چیز لائے جو آگے والی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ممیشہ یاد رکھیں ان کو خواب کو پورا کرنے کے لیے ہماری کمپنی کے چیر میں نے بزنس کی کنسٹرکشن کی دنیا میں بہت بڑے کنسٹرکشن کے ٹائکون انہوں نے یورپ میں بھی بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کیے اور اب وہ پاکستان میں بھی جتنی بھی ہائی رائز بیلڈنگز ہیں وہ میگا پروجیکٹس ہیں ہائی رائز بیلڈنگز کے وہ کر رہے ہیں ہماری کمپنی کے چیر میں نے ہجی ریاہ صاحب کنسٹرکشن کی فیلڈ میں بہت ایکسپیرینس ہے ان کا بھی وہ ساتھ ملے جو ہماری کمپنی کے سیئے ہیں حسن شاہ صاحب ان سے جو لینڈ جو ہے وہ ہم نے ان سے ریکوئر کی تو یہ ساری کمپنی اب سارا گروپ ایک ایسا گروپ بنا جو جن کی محنت کلوسے نیت اور پروجیکٹ کو آگے لے کے جانے میں سب کو ایک صرف بزنس پرپس نہیں تھا بلکہ اس میں سب کا ایک شوق شامل تھا ایک ایسا لس شامل تھی کہ ہمیں اس پروجیکٹ کو اس لیول پر لے کے جائیں گے کہ آگے والی جنریشنز آگے والی نسلیں ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے رہنے صاحب بہت اچھا سٹیپ ہے ماشاءاللہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے اس سے پاکستان کو بھی بہت فیدہ ہوگا اگر پیسے ہی کمانے مقصد ہے تو یورپ بہت زیادہ پیسے ماشاءاللہ وہاں پہ انسان ایزی لی کما سکتا ہے جس طرح کہ آپ بزنس مین ہیں تو پاکستان کیوں اس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ پیسے کمانے کے لیے جب بزنس یورپ میں سیٹ ہوتا ہے اور جب آپ دس پندرہ سال کم کر لیتے ہو تو پھر ضرورت نہیں رہتی اصل میں یہی مقصد تھا کہ کیونکہ ہم جب پاکستان سے گئے تو ہمارا جو یہ تھا کہ جو بھی پیسے اگر ہم نے کمائے ہیں تو ہم پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں پاکستان کے لوگوں میں وہ تبدیلی لائیں جو ہم یورپ میں دیکھتے ہیں جو یورپ میں لوگ جو وہاں پہ چینج ہے ہم وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ پاکستان میں لائی جائیں اور اسی سلسلے میں یہ مال آف منڈی بہودین بھی ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ یہ آپ کو ادھر منڈی بہودین میں جب لوگ اس منٹر ہوں گے تو ان کو یورپ نظر آئے گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو منڈی کے بہودین کے لوگ ہیں بزنس میں دلچسپی رکھتے ہیں یہاں مال میں ان کو کیا آپ سلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آپ کے ساتھ مل کے اس میں انویسٹمنٹ کریں اس پروجیکٹ کو ہم نے دو کٹیگری میں ڈوائیڈ کیا ہوئے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ کمپنی نے اپنے پاس رکھنا ہے اور فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس کو ہم سیل کر رہے ہیں جو فیفٹی پرسنٹ ہم سیل کر رہے ہیں اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کوئی پچاس سال یا سو سال کے لیے لیز پروگرام نہیں رکھا بلکہ یہ ہے کہ جو بھی یہ شاپ کو خرید دے گا اس کو ملکہ ناکوک ہے یہ ایک مال میں بہت اہم ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی فلور پر شاپ کریدتا ہے تو وہ اس کا اونر ہے اس کی نیکس جنریشن اس کی اونر ہے نیکس جنریشن جیسے ہے اور دوسرا اس کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بلڈنگ کی لائف جو ہے وہ 300 یر ہے تین سو سال تک اس بلڈنگ کو انشاءاللہ کوئی پروپلم نہیں آئے گا اس لیول پر بنائے گی ہے باقی انویسمنٹ پرپس کے علاوہ اس کو ہم نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ جو منڈی بہودین کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل لیول کی تمام سہولیات کو ہم نے ایک ہی چھت کے نیچے لانے کی کوشش کی ہے اس کو مختلف زون ہے اس زون کے ساب سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے سب سے پہلے جو منڈی بہودین میں ہم نے سٹیڈی کیا کدھر جو بھی چھوٹے موٹے کمرشل سنٹر بنے ان میں پارکنگ کا بہت بڑا ایشو تھا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو ایک فلور جو اٹھارا کنال پہ مشتمل ہے ایک فلور پورا پارکنگ کا دیا اس کے علاوہ فرنٹ پہ بیک پہ تینوں سائیڈز پہ ہم نے پارکنگ دی اور ایکسٹرا جگہ بھی پارکنگ کے لیے رکھی اس کے بعد جو گروسری سٹورز ہیں منڈی میں چل رہے تھے چھوٹے لیول پہ چل رہے تھے اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں تھا تو ہم نے اٹھارا کنال میں ایک بہت بڑا گروسری سٹور جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے جو بھی پروڈکٹس ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی گروسری سٹورز میں ملیں گے ہم ایک یہ چیز ہم ادھر یورپ میں دیکھتے تھے کہ ایک ہی سٹورز میں جب آپ پرنٹر ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز ہے تو آپ لے کے نکلتے ہیں تو وہ ہمارا خواب تھا کہ ہم اپنے ہی اپنے علاقے میں بھی یا ایسی کوئی چیز کریئٹ کرے تو جو گروسری سٹور ہوگا اس میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہے پہ لے پرچیسنگ ریکوائرمنٹ وہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد اوپر دو فلور ہم نے رکھے وہ ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوکے رکھے کہ جو بھی انٹرنیشنل برینڈ ہے وہ گرون فلور اور فاس فلور پہ آئیں گے پھر ہم نے منڈی بہت دین کا لوکل جو بزنس مین تھا چھوٹے لیول کا اس کے بارے میں بھی سوچا کہ اس کا بھی اگر دیل کرے گا مال میں بنانے کے لیے تو وہ کیا کرے گا اس پرپس کے لیے دو فلور جو ہمارے پاس سیکنڈ اور تھرڈ فلور وہ ہم نے منڈی بہت دین کے لوکل بزنس کے لیے رکھے کہ جتنا لوکل بزنس ہے لیکن آگے وہاں پہ بھی ڈیوائیڈ کیا ہے کہ الیکٹرونکس دپارٹمنٹ علیدہ ہوگا موبائل شاپ سے علیدہ ہوں گی کپڑے کی شاپ سے علیدہ ہوں گی جوتوں کی علیدہ ہوں گی وہ سارا لوکل بزنس کے لیے انٹرٹینمنٹ کے والے سے ہم نے فورت فلور رکھا ہے اس میں اس لیول کی انٹرٹینمنٹ ہے کہ ہم ایک جائی لینڈ بنا رہے ہیں بچوں کے کھیلنے کی جگہ بنا رہے ہیں وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو اگر مال میں لوگ ویزٹ کرنے کے لیے یا پرچیز کرنے کے لیے آئیں یا نہ آئیں بچوں کو جائی لینڈ دکھانے کے لیے ضرور رہیں گے اتنا خوبصورت بنائیں گے اس کے علاوہ سے نماز ہے ادھر جو منڈی میں ہم نے ایک سپیشل کمی فیل کی کہ ادھر کوئی سٹینڈرڈ کا جیم نہیں تھا اسے والے سے ہم دو جیم دے رہے ہیں لیڈیز جیم اور جائیٹس جیم سپریٹ سپریٹ وہ بھی فورت فلور پہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ اچھے سالون جو ہے بیوٹی سالون سپیشلی لیڈیز کے لیے اور جائیٹس کے لیے بھی کوئی اچھا سالون نہیں تھا وہ بھی ہم نے فورت فلور پہ رکھا ہے اس کے علاوہ فود کوٹ ہے فود کوٹ میں جتنے اچھے برینڈز ہیں ہم سارے کنٹیکٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ سارے کے سارے فورت فلور پہ ہوں گے جس میں کی ایف سی بھی ہے کافی کافی کے بہت زیادہ برینڈ ہیں ایسے آئیس کریم کے برینڈ ہیں فاسٹ فوڈ کی بہت زیادہ چینز ہیں جو ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر رہے ہیں اس مال میں ایک سپیشل خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہم نے اس مال کا ریسٹورنٹ جو ہے وہ ہم نے پانچویں فلور پہ رکھا اور وہ اوپن یا ریسٹورنٹ ہے ریسٹورنٹ ہے اس کے آگے بکی مال کا فلور ہتا ہے چھت ہتا ہے تو وہ جو چھت ہے وہ دو اکڑ کا چھت ہے جس کو ہم پارک بنائیں گے جس میں ہم زو بنائیں گے اس میں ہم ڈانسنگ فونٹین جو سپیشلی یورپ میں ہم نے دیکھے تھے وہ دیکھے ہوئے ہیں ہمارا خواب ہے کہ وہ ہم آٹھویں فلور پہ بنائیں گے اس کے اوپر جو میرے پاس فائی فلور ہے وہ ہم نے ریزیڈنشل مین کمرشل فلیٹ رکھیا ہے جس کو ہم پورا کمپلیٹ رینویٹ کر کے دیں گے اور وہ مارا آئیڈیا ہے کہ ہم اس کو فائی سٹار سٹینڈرڈ جو ہے وہ دیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ تو بڑا فل اور کمپلیٹ پیکج ہے اور میرا خیال ہے شاید یورپ میں بھی اس لیول کے بہت کام ہوں گے ہوں گے ضرور لیکن بہت کام ہوں گے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ اب اس کی بوکنگ جاری ہے اور یہ کب کمپلیٹ ہوگا جی اس کے ہم نے جو بوکنگ کمپلیشن ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ ہم نے تھلٹی فاس دسمبر ٹوزن 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 دی ہوئی ہے کہ دوزار اکیس کے میں کمپلیٹ ہوگا تو اس کے لیے بھی میرے پاس دو سال اور تین مہینے رہتے ہیں جو اس کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ پر ڈے کے حساب سے ہم نے اس کو ارینج کیا ہوا ہے کہ ہر دن میں جو بھی کمپنیز کام کر رہی ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک سال ہو گیا تقریبا ہمیں کام کرتے ہوئے تو جس سپیڈ پہ ہم جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے ٹائم سے تین چار مہینے پہلے اس کو کمپیٹ پیچھے نہیں ہے بلکہ فاس جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تھرٹی فاس دسمبر دوزار اکیس کو ہم پوزیشنز اس کی دے دیں گے تو جو بھی اس کو خرید دے گا اس کے لیے وہ اپنا اپنا خود بزنس کر سکتا ہے اس کو رینٹ دے رینٹ پہ دے سکتا ہے رینٹ کی ہم نے سپیشل وہ جو اس کا بزنس پلان ہے وہ جو بھی اس کا اونر ہوگا اس کو ہم خود اس کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے اس کو ہلپ بھی کریں گے کہ کیسے اس میں کرنا ہے ایک مال میں بہت زیادہ ہم نے سٹیڈی کیا لوگوں کی اس کی ایڈمنیسٹیشن پالیشی اس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مال بنا کے تو لوگوں کا کنسپٹ ہوتا ہے کہ مال بنانا ہے جو بنانے والی کمپنی اس نے بیچنا ہے اور چلے جانا ہے اس کے بعد اس کی کیر نہیں کریں گے ہم نے اس کے اپوزیٹ کیا اس کو کہ پہلے وہ اس پہ رسٹریکٹ کیا کہ کمپنی جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ سیل نہیں کرے گی فیفٹی پرسنٹ اپنے پاس رکھے گی اور دوسری اس کے ایڈمنیسٹیشن جو ہے وہ مال اپنے پاس نہیں رکھے گا بلکہ یہ بھی ہم یورکین کنسپٹی لانے لگے ہیں کہ اس کے ایڈمنیسٹیشن جو ہے وہ ہم پبلک کو دیں گے میں پبلک کے ایک پریزیڈنٹ ہوگا سیکٹری ہوگا جو مال کے اونر ہے ان میں سے ہی وہ ایک سال کے لیے مال کے ایڈمنیسٹیشن کو سنبھل لے گا اس میں ہم بھی ہو سکتے ہیں اور عام جو پرچیزر ہے جو اونر ہے شاپ کا وہ بھی پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں وہ قیدہ الیکشنز کے ہر سال الیکشن ہوگی اس میں پریزیڈنٹ سیلیکٹ ہوگا اور وہ ایک سال کے لیے اس کی جنرل منیجمنٹ کو کنٹرول کرے گا رینٹ صاحب اوبرسیز پاکستانی جو آپ کو سن رہے ہیں یا جو آپ کا پروگرم دیکھیں گے ان کو آپ کیا پیکیج دینا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ یورپ سے اپنی انویسمنٹ لا کے یہاں آپ کے یہاں اس مالہ منڈی میں انویسٹ کریں اوبرسیز پاکستانی ہے وہ سب سے پہلے میں خود کیونکہ اوبرسیز پاکستانی ہوں اور ادھر آنے سے پہلے جب پیسے ہوتے تھے تو ادھر آ کے ہم نے وزیڈ کرنا اچھے اچھے پروجیکٹ بھی لوگوں نے بتانے لیکن کیونکہ پاکستان کا کنسپٹ ہی ایسا ہے ہم انویسمنٹ کرنے سے ڈرتے تھے کہ یار ادھر آ کے انویسٹ کریں گے پتہ نہیں کیا ہوگا ہم نے ادھر رہنا نہیں ہے کہ ہماری انویسمنٹ سیف ہوگی یا نہیں تو ان کے لیے سب سے پہلی چیز میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کیونکہ خود اوبرسیز ہوں ان کے مسائل کو سمجھتا ہوں اس وجہ سے یہاں پہ اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو انویسمنٹ کا لاز کسی جگہ پہ نہیں ہوگا کسی جگہ پہ ان کی انویسمنٹ زیادہ نہیں ہوگی اگر وہ ادھر کرنا ہے مال آف ونڈی میں کرنا چاہے باقی اس کے جتنے بھی اوبرسیز کے لیے سپیشل جو جو میں نے کام کیا میں نے ایک وقت اپنی ایک ٹیم بنائی ہے جو اوبرسیز کے ٹیکس کے حوالے سے بھی جو ہم ٹیکس ادھر پے کرتے ہیں فائلر بنتے ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک مارڈرن کنٹری کے طرف جا رہا ہے اب ایک چینج آ رہی ہے اس میں تو اوبرسیز کو بھی ٹیکس کے حوالے سے ادھر انٹین نمبر لینے کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلمز تھے کہ کیسے ہوگا کیا کرنا ہے تو اس کے لیے بقیدہ ایک سپیشل ٹیم ہے میرے پاس جو ان کو کمپلیٹلی گائیڈ کرتی ہے کہ کیسے انویسٹ کریں کیسے اپنے پیسوں کو آپ ڈیکلیئر کریں کیسے لا سکتے ہیں یہ سارا ان کو کمپلیٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرے پاس جو اس مال میں انویسٹر ہیں منڈی بودین کے لوکل لوگ بھی ہیں لیکن سکسٹی ٹو سکسٹی فائی پرسینٹ جو ہیں وہ اوبرسیز پاکستانی ہی ہیں انہوں نے میرے پر ٹرسٹ کیا جو بہت خوشی ہے اور باقی بھی جو دوست انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں اور ان کو ایک گرنٹی دیتا ہوں کہ ان کی انویسٹمنٹ زیادہ نہیں جائے گی بلکہ دو سے تین گناہ دو سے تین گناہ ہوں گی اور ان کو بقیدہ اس مال میں بزنس پلان بھی دوں گا کہ کیسے کیسے اس کو آگے فیچر میں کر سکتے ہیں تو یہ تھے جناب چوری آبد رحمان رنجا صاحب ڈریکٹر فنانس ہیں الاسر مال آف منڈی منڈی بہاودین آپ نے ان کی باتیں سنی جیسا مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو لیگل ایڈوائز بھی دیں گے کہ وہ کس طرح انٹین نمبر لیں گے اور میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم شاید لاہور اور کراچی میں بھی ایسے مال کم ملیں جہاں پہ یہ فل پیکج آپ کو فل فسیلیٹیشن کے ساتھ فل مطلب ہر چیز کی سہولیات کے ساتھ آپ کو یہاں پہ منڈی بہاودین میں بھی اثر ہے اپنے ہوسٹ تارک بٹی کو اجازت دیجئے اسلام علیکم